یہ ہے بامیان افغانستان کا سب سے تاریخی اور سیاحت کے لیے مشہور صبح میں نے جانا تھا کابل سے کابل کے لورڈ اڈے پر جا کر میں وہاں کی بامیان کی لوکل گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور میری خوش قسمت یہ تھی کہ مجھے گاڑی میں ایک پختون مل گیا تھا کیونکہ بامیان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد صبح ہے جہاں پر آپ کو کوئی بھی پشتو سمجھنے والا اور انگلیش سمجھنے والا نہیں ملے گا اگر ملے گا تو وہ بھی آپ کی خوش قسمت ہی ہوگی اس لیے مجھے پختون کو ساتھ لے کر جانا بہت بڑا ریلیف تھا اور جیسے ہی سفر شروع کیا راستے میں ہمارے اوپر برف باری شروع ہو گئی تھی اور یہ افغانستان کی موسم سرما کی پہلی برف باری تھی جو کہ اکتوبر میں ہو گئی تھی بامیان تقریباً چار گھنٹوں کے بعد ہم پہنچ گئے تھے بامیان میں پہنچ کر میں نے ہوتل میں جانا تھا لیکن پشتون بھائی نے بولا مجھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں کیونکہ یہاں پہ فارسی کی وجہ سے آپ کو مس کمیونکیشن ہوگی اور وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ان کے ساتھ رات گزاری اور انشاءاللہ کل سے ہم بامیان گھومیں گے